پرائے جادہ جی علکہ جی سے تو آپ اتنے سال دنوں سے پریچھتی ہوں گے آج جو الیکٹونکس میڈیا والے ہیں یہ کوئی پریس کانفرنس تو تھی نہیں لیکن ہم ایک میٹنگ بوٹنگ کرنے آئے ہیں وہ لوگ تنکتر میں ایک کانگریسی ایسی پارٹی ہے جہاں مددان کے دوارہ اس کے راستیا دیکھش کا چین کیا جا رہا ہے سوال اٹھتے ہیں کئی پرکار کے لیکن آپ نے اس پرکریا کو دیکھا ہماری پی آروں صاحب دیپا داس منشی جی تھی ہماری پروکتہ شریمتی حلقہ لامبا جی تھی راستیا پروکتہ اور بورڈ کے مادیم سے ہم کافی لمبے عرصے کے بعد نئے ادھکش کا چناف کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کئی بار سی ڈبلی سی ایکسٹینڈ کرتے رہے ہمارے ادھکش کا کارے کا اور جب سی ڈبلی سی کے پاس ہماری اتھورٹی ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے پانچ سال دس سال پندہ سال ان کی اتھورٹی کے بعد لیکن جب بھی اس پرکریا کو راہول کاندی جی نے سمجھا اس پرکریا کے نصار جب ہمارے سینٹر الیکشن اوبزوربر تھے مدوسیدن مجھتری جی نے نومینیشن کی نامنکن کی ڈیٹ رکھی اس کے بعد بوٹنگ لسٹ پرپیئر کی گئی اور بوٹنگ لسٹ ہمارے پی آروں کا چناب نہیں ہوا ہے لیکن جو پچھلے پی سی سی میمبر تھے جس میں سبھی الیکٹیڈ اور ان الیکٹیڈ ہیں جو ایکس ایمیلے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی ایکس ایمیلے آ رہے ہیں اور کافی ہمارے جو پی سی سی کے میمبر آ رہے ہیں انہوں نے آج اپنا مددان کیا تقریباً سب لوگوں کو سب لوگوں نے جو ہمارے دو پرتیاشش ہیں مانیہ شریعہ کھڑگے صاحب اور مانیہ شریعہ دھرور صاحب سب لوگوں نے اپنی اپنی کمپیننگ کی ہے اور کوئی رانیتک دواب نہیں ہے کہ اس کو بوٹ ڈالنا ہے اس کو بوٹ ڈالنا ہے کوئی کمپینن نہیں ہے ایک سوج بوجھ کا پریشے دیتے ہوئے ان کے وویک پر چھوڑا گیا ہے کہ آپ کسی کو بوٹ ڈالیں میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس پرکار کی پرکریا دوسری گرانیتک پارٹیوں میں اتنی پاردرشی طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ٹینیور فکس کیا تھا ہم نے بھی ٹینیور فکس کیا تھا اس کے بعد اس کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے لیکن راجیوں میں ٹینیور ہمارا سمیہ کے انوصار ایکسٹینڈ ہوتا جاتا ہے میں چھے سالے دیکھ رہا تو مجھے تین سال کا ٹینیور تھا تو تین سال بعد دوارہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور یہی پرکریا ہمارے این ایس ای ای میں ہوئی ہے یہی پرکریا ہماری یود کانگریس میں ہوئی ہے تو ہندوستان کی لوگتان جو رانیتک پارٹی ہے وہ کانگریس ہی ایک ماترک لوتی پارٹی ہے جو لوگ بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں آنترک لوگتانتر ختم ہو چکا ہے اور جہاں آنترک لوگتانتر ختم ہو جاتا ہے تو تانہ شائی کی شروعات ہوتی ہے وہاں تانہ شائی کی شروعات ہو چکی ہے ہمارے یہاں آنترک لوگتانتر بھی ہے آنترک بھروت بھی ہوتا ہے لیکن سب سمیں کے نصار پرستیتیوں کے ساتھ اس کا ہم نپٹارہ کر لیتے ہیں تو آج اس پرکریا میں ہم آئے ہیں کیونکہ اب چنابوں کی گوشنا بھی ہوگی ہے اور چنابوں سے سمبندت جو بھی بات ہے وہ آنے والے سمیں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہماری راستے پربکتہ علکہ لامبا جی ہم تو انیسے میں کٹھے تھے ہمارا ایک اپنا دائرہ بھی ہے اپنا سمبند بھی ہے تو یہ ہمچل کی یہاں انچارج ہے پورا سنبھال رہی ہے ہر ڈسٹک میں جا کر اپنا سمیں دے رہی ہے اور ہم ان کا بھی دھنیا بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ پارٹی کے ہیت میں یہ سمیں دے رہی ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں جو چناب ہے یہ پاردرشی طریقے سے ہو یہی ہم کرتے ہیں کہ دو بارہ تاریخوں بوٹنگ جائے ہونے جائے اس بوٹنگ میں جنتہ یہ جنتہ نے تیہ کرنا ہے نیتاؤں نے نہیں تیہ کرنا ہے جو نیتہ یہ بولتے ہیں کہ کانگریس کا بھارتیا ریواج بدلے گی اور ریواج بدلنا بھی جنتہ نے تیہ کرنا ہے میں نے اور چیر منیسٹر جیرام تھاپ کو نہیں تیہ کرنا ہے وہ جنتہ کی بھاوناوں کے اگر انسار کام کیا ہوتا تو آج دلی سے لے کر سب نیتاؤں کو یہاں نہ پہنچنا ہو پڑتا چاہے پردھان منتری موڈی جی جلا وائز جا رہے ہیں ہوم منیسٹر جلا وائز جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کیوں پاس راو آر ایس ایس ان کی سی آئی ڈی اے کی جنتہ کی بھاوناوں کے انسار جیرام تھاکر جی کام نہیں کر سکے ہیں بروجگاری کی در بڑی ہے بروجگاری چودہ لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے سب سے بڑی بات ہے ہماچر کے لوگ دن چاہ رہے ہیں جو ہے ان کا وہ مہنگائی بہت نرور کرتا ہے تو مہنگائی آسمان چھو رہی ہے ایسی مہنگائی سے تو توبہ توبہ ہے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے برسٹہ چار ہر ستر پر پھیلا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کہ فائلے دبی یہ ہے مکہ منتری نے فائلے دبا دی دی گیا ہے ان کے جو پورو میں ہمارے ویدھان سبا کے ادھاکش ہوتے تھے راجیب بندل جی اور پھر ان کو پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کا ادھاکش منایا میں جہرام تھاکور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں انہیں کیوں اٹھایا گیا ہے برسٹہ چار کے بھدے ہوں گے تب ہی تو اٹھایا گیا اور کئی منتری ان کے برسٹہ چار میں سملیتا ہے آنے والے سمیں میں اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے چار شٹ تو عملہ ہی رہے ہیں لیکن کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو پورا خوجبین کریں گے پوری انکوائری کریں گے اور جو گلت ہوگا اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیجیں گے سبح صاحب کیا لگتا ہے جس طرح سے سبھی دیشوں میں مکھے منتری کو جو ہے وہ چیرہ بنایا جاتا ہے چنابوں کا تو کیا لگ رہا ہے اس پر بی ایم کو چیرہ بنانے کا پرکن کر رہے ہیں جس طرح سے لگاتا آپ دورے ہو رہے ہیں دیکھئے پردھان منتری مہدی جی کا چناب دو جار چوبیس میں ہے ابھی ان کے مدوں پر چناب نہیں ہو رہا ہے ابھی تو جیرام جی سرکار کے جو مدے ہیں جو جیرام جی کی سرکار میں گھٹالے ہوئے ہیں کونسا گھٹالہ ایسا نہیں ہے مائننگ گھٹالہ یہاں ہوا شراب محفیہ کا گھٹالہ یہاں ہوا پولیس گھٹالہ یہاں ہوا یوان کے ساتھ دھوکہ یہاں ہوا جہاں پولیس پیپر لیک کر دیے گے اور آج تک جس نے پیپر سیٹ کیا وہ نہیں پکڑا گیا اور جس نے پیپر لیک کیا وہ نہیں پکڑا گیا میں ہی چور اور میں ہی کوتوال چوری بھی میں کروں گا اور اپنی انکوائری بھی میں کروں گا ایسا تو نہیں ہوتا نا تو جو بھی گھٹالے ہوئے اور پردھان منتری مہدی جی اس بات کو جانتے ہیں اس لئے وہ اپنا چناب بنا رہے ہیں ان کا اپنا چناب تو دو جار چوبیس میں ہے ہماچل کی جنتا جہرام تھاکر جی کو دیکھ کر بوڑ دے گی اور اس کی کارے پرنالی کو دیکھ کر بوڑ دے گی جس طرح سے چارشیٹ کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کی لمبا سمجھ نہیں لگ گیا ہے چارشیٹ لانے میں یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کانگرس کے سرکار جب بنے گی چارشیٹ تو کبھی بھی لائے سکتی ہے جو غلط کام کیا ہم نے تو وہ لانے ہے اور آپ کے سامنے رکھنے کی اس پر انکوائری کریں گے جنتا کی دالت میں تو ہم نے یہ رکھنا ہے کہ یہ چارجز ہے ہماری سرکار آئے گی اس پر انکوائری کریں گے وہ ہم چنوابوں سے دس دن پہلے بھی لائے سکتے ہیں پندرہ دن پہلے بھی لائے سکتے ہیں لمبا سمجھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط کیا روپی ہوتے وہ ڈڑھتے ہیں ہم غلطی کو سامنے لائیں گے اور جنتا کی دالت میں کریں گے کہ انہوں نے غلط کیا اور کریں گے دنیا بات سرک تکٹوم کی سوچی بھی آج شاید آجائے گی لیکن کچھ بغاوت اس سے پہلے دیکھنے گونردی چاہیئے دیکھو سیدھی بات ہے یوبا کانگریس اگر انشاشن میں رہ کے کام کرنا چاہتی ہے انشاشن میں رہ کر کام کریں ایسی بغاوتوں سے نو تو کانگریس کی وچار دھارا ڈرتی ہے نہ نترتب ڈرتا ہے جس نے بغاوت کرنی ہے کریں یوبا کانگریس کا کام کانگریس کے مومنٹ کو آگے لانا ہے جو بھی اس میں کوئی دو رہ نہیں ہے اور جو سباش مانگ لیٹ جی کی بات ہے جب ٹکٹے کا آونٹن ہوتا ہے تو تھوڑی بہت گصہ جلور ہوتا ہے اب ایک ستان پر کانگریس پارٹی میں 68 ستان پر 680 لوگوں نے ٹکٹ کیا ایک ستان پر ایک ستان پر اگر دس بارہ ہوں گے تو گیارہ بغاوت ہی کریں گے لیکن کیا کانگریس کی وچار دھارا کو اپناتے ہیں کی نہیں اپناتے ہیں یہ بہت بڑا مدہ ہے اس پرکار کی پرکریہ چنابوں کے وانٹن کے سمیں چلی رہتی ہے دھنے بہت 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 کا ساتھیوں کا نمسکر دھنے بہت 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 بہت